یہ پہلا موقع نہیں کہ پاکستان نے بھارت کے کسی فوجی اہلکار کو جذبہ خیر سغالی کے تحت وطن واپس بھیج دیا ہو بھارتی پائلٹ ابھی نندن سے قبل بھی پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر بنانے اور ان اقدامات کے ذریعے بھارت کو مذاکرات کی میز پڑھ لانے کے لیے لا تعداد بھارتی شہریوں کو غیر مشروط طور پر رہا کر کے ان کو بھارتی حکام کے حوالے کیا تھا لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کے جانب سے خطے کے استحقام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بھارت نے ہمیشہ نہ صرف نظرانداز کیا بلکہ ان مصبت اقدامات کے جواب میں انتہائی غیر محضب طریقہ کار استعمال کیا بھارتی پائلٹ ابھی نندن، فلائیڈ لیفٹننٹ، کمبابتی اور سبھائی چندو بابولال سے قبل بہت سے بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے پاکستانی حدود میں دراندازی کی کوشش کی جن میں جاسوسی کے لیے پاکستان آنے والے سربجیس سنگھ، نحال انساری اور کلبوجن یادف شامل ہیں انیس سو نینانوے میں کارگل کی جنگ میں پاک فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کے قریب بھارتی فضائیہ کے دو مگ انتیس تیاریں مار گرائے تھے اور اس واقعے میں پاک فوج کے ہاتھوں گرفتار ایک بھارتی پائلٹ فلائیڈ لیفٹننٹ کمبابتی کو زندہ جبکہ دوسرے کی لاش کو انڈیا کے حوالے کیا تھا یکم مارچ دوہزار انیس کو پاکستانی وزیر آزم عمران خان کے اعلان کے بعد جذبہ خیرسگالی کے تحت بھارتی پائلٹ ابینندن کو سخت سیکیورٹی میں واہگا بورڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا تھا اٹھائیس فروری کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر آزم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ہم امن کے لیے بھارت کے گرفتار پائلٹ ابینندن کو رہا کر دیں گے اس سے قبل پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ہفتے سے جاری کشیدگی کے بعد ستائیس فروری کو پاک فضائیہ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فورسز کے دو لڑاکہ تیاروں کو مار گرایا تھا ترجمان پاک فوج نے کہا تھا کہ بھارتی تیاروں کو مار گرانے کے ساتھ ساتھ ایک بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابینندن کو بھی گرفتار کیا گیا بھارت کی جانب سے ازاد کشمیر کے علاقے میں دراندازی کی کوشش کو پاک فضائیہ نے ناکام بناتے ہوئے اور بروقت رد عمل دیتے ہوئے دشمن کے تیاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا بعد ازام پاک فوج کی ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارت کو خبردار کیا تھا کہ اب وہ پاکستان کے جواب کا انتظار کرے جو انہیں حیران کر دے گا ہمارا رد عمل بہت مختلف ہوگا اس کے لیے جگہ اور وقت کا تائین ہم خود کریں گے 21 جنوری 2017 کو پاکستان نے لائن آف کنٹرول ایل او سی پارک کرنے والے بھارتی سپائی چندو بابولال چوہان کو جذبہ خیر سکالی کے تحت بھارت کے حوالے کر دیا تھا بھارتی سپائی کی گرفتاری کے حوالے سے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ 29 ستمبر 2016 کو بھارتی فوجی نے سرحد پار کی اور خود کو پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا تھا پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں تین سال قید کی سزا کاٹنے والے بھارتی جاسوس نحال انساری کو 18 دسمبر 2018 کو واہگا کے راستے بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا تھا واضح رہے کہ حابد نحال انساری کو نومبر 2012 میں کوہارٹ سے پولیس اور انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے حکام نے حراست میں لیا تھا اور اس کے بعد فوجی عدالت کی جانب سے ان کا کورٹ مارشل کیا گیا اور بعد ازہ دسمبر 2015 میں انہیں تین سال کی سزا سنائی گئی تھی اس سے قبل رپورٹس آئی تھی کہ نحال انساری نے ٹرائل کے دوران اس بات کا اطراف کیا کہ وہ جاسوسی کے لیے غیر قانونی طور پر افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے دوسری جانب نحال انساری کے حیل خانہ کا دعویٰ تھا کہ وہ آن لائن دوست بننے والی لڑکی سے ملنے کے لیے افغانستان کے ذریعے پاکستان گئے تھے بھارتی جاسوس سربجی سنگھ پر انتیس اغسط انیس سو نوے کو پاکستانی زرحد عبور کرنے اور لاہور ملتان اور فیصل آباد میں بہم دماغوں کا الزام تھا جن میں ایک درجن سے زائد پاکستانی جہاں بھاگ ہو گئے تھے بعد ازہ انہیں انیس سو اکانوے میں سزائے موت سنائی گئی تھی سربجی سنگھ نے پہلے خود کو ایک کسان ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے غلطی سے پاکستانی زرحد عبور کی لیکن بعد ازہ انہوں نے اطراف کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں بم دماغے کیے جن میں مجموعی طور پر چودہ افراد جہاں بھاگ ہوئے پاکستانی حکومت نے دوہزار آٹھ میں سربجی سنگھ کو غیر مہینہ مدت تک کے لیے قید میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا بھارتی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انیلسس فنگھ راہ کے لیے کام کرنے والے بھارتی نیوی کے حاضر سروس کمانڈر کلبوشن یادف ارف حسین مبارک پٹیل کو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تین مارچ دوہزار سونہ کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا تھا بھارتی جسوس نے مجسٹریڈ اور عدالت کے سامنے اطراف کیا تھا کہ انہیں راہ کی جانب سے پاکستان میں دہشتگردی کے لیے منصوبہ بندی اور رابطوں کے علاوہ امن کے عمل اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جاری کوششوں کو سبوتاس کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی بعد ازہ اپریل دوہزار ستنہ کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کلبوشن یادف کو پاکستان کی جسوسی کراچی اور بلوچستان میں تخریبی کاروائیوں میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنانے کا اعلان کیا گیا تھا جس کی توسیق دس اپریل کو آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے کی تھی بھارت نے نو مئی دوہزار ستنہ کو آلمی دالت انصاف میں کلبوشن یادف کی فانسی کے خلاف اپیل دائر کی تھی اور درخواست کی تھی کہ آئی سی جے پاکستان کو بھارتی جسوس کو فانسی دینے سے روکے آلمی دالت انصاف میں کی گئی درخواست میں بھارت نے پاکستان پر ویانہ کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا کہ ویانہ کنونشن کے مطابق جاسوسی کے الزام میں گرفتار شخص کو سفارتی رسائی سے روکا نہیں جا سکتا بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ کلبوشن یادف ایک بے قصور تاجر ہے جسے ایران سے اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنا کر زبردستی راہ ایجنڈ ہونے کا اطراف کروایا گیا لیکن بھارت اغوا کیا جانے کے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا تھا خیال رہے کہ 13 دسمبر 2017 کو کلبوشن یادف کے معاملے پر بھارت کی شکایت پر پاکستان کی جانب سے آلمی دالت انصاف میں جوابی یاداش جمع کرائی گئی تھی 22 فروری 2019 کو آلمی دالت انصاف میں بھارتی جشود سے متعلق کیس کی سماعت میں بھارت کلبوشن یادف سے متعلق سوالات کے جواب دینے میں ناکام ہو گیا تھا جس کے بعد آلمی دالت نے علاقائی دائرہ کار کے تحت اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے آئندہ چھ ماہ میں کسی وقت سنائے جانے کا امکان ہے واضح رہے کہ بھارتی جسوس کلبوشن یادف سے متعلق کیس کی سماعت 15 ججو پر مشتمل آلمی دالت انصاف میں 18 سے 21 فروری تک کی گئی تھی اس موقع پر اٹرنی جنرل انور منصور پاکستانی وفت کی قیادت جبکہ ڈریکٹر جنرل ساؤت ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل دفتر خارجہ کی نمائندگی کی اس سے قبل دسمبر 2017 میں پاکستان نے کلبوشن کے لیے ان کی اہلیہ اور والدہ سے ملاقات کے انتظامات کیے تھے یہ ملاقات پاکستان کے دفتر خارجہ میں ہوئی جہاں کسی بھی بھارتی صفیر یا اہل کاہر کو کلبوشن کے اہل خانہ کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں تھی مذکورہ ملاقات کے دوران کلبوشن یادف نے اپنی اہلیہ اور والدہ کے سامنے بھی بھارتی خفیہ جنسی راہ کے لیے جسوسی کا اعتراف کیا تھا جسے سن کر دونوں خواتین پریشان ہو گئی تھی تاہم وہ تحل پاکستان کی قید میں موجود ہیں اور ان کی سزائے موت پر تحل عمل درامت نہیں ہو سکا آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بروقت دیکھ سکیں شکریہ